لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی زندگی کا ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ایک دن ابو مطر نامی شخص نماز کے بعد مجزد سے نکلا تو اس نے پیچھے سے آواز سنی کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنا تہبند انچا رکھو کیونکہ یہ چیز تیرے رب سے زیادہ ڈرنے والی ہے اور تیرے کپڑوں کو زیادہ صاف رکھنے والی ہے اور اگر تم مسلمان ہو تو سر کے بال بھی تراشو جب اس آدمی نے مر کر دیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہو تھے جن کے ہاتھ میں درابی تھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے اونٹوں کے بازار میں داخل ہوئے اور وہاں کی تاجروں سے مخاطب ہو کر فرمایا معاملہ کرو مگر قسمیں نہ کھاؤ کیونکہ قسمیں کھانے سے سامان تجارت تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو کر رہ جائے گا پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر کے پاس سے گزرے جو کھجوریں بیچ رہا تھا وہاں دیکھا کہ ایک باندی رو رہی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے باندی نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اس آدمی سے ایک درہم کی خجوریں خرید کی تھی میرے مالک نے ان خجوروں کو لینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ جاؤ بیچنے والے دکاندار کو یہ واپس کر کے وہ درہم لے کر آؤ اب جب میں یہ دکاندار کے پاس آئی ہوں اس بائع کے پاس آئی ہوں تو یہ مجھے میرا درہم نہیں دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خجوروں کے بیچنے والے شخص سے فرمایا بھائی اپنی خجوریں لے لو اور اس کو درہم واپس کر دو یہ بیچاری اپنے معاملے میں مجبور ہے تو بائع نے انکار اور تکبر کیا اور زور زور سے بولنے لگا ابو مطر نامی شخص جو مسجد میں حضرت علی کررم اللہ و جھو کو اس نے دیکھا تھا اور جو اس روایت کو روایت بھی کر رہا ہے وہ کہنے لگا کہ میں بائع کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ تُو جانتا بھی ہے کہ تُو کس شخص سے بات کر رہا ہے یہ کون ہے ان کا مرتبہ کیا ہے تم جانتے ہو کون ہے یہ تو بائع نے کہا نہیں بھئی میں تو نہیں جانتا یہ کون آدمی ہے ابو مطر نے کہا یہ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جب دکاندار نے یہ سنا تو وہ تو خوف سے تھر تھر کاپنے لگا اور اسی وقت باندی سے کھجوریں لیں اور اس کو درم واپس دے دیا پھر کہنے لگا یا امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے راضی ہو جائے مولا علی نے فرمایا کہ جب تُو نے حقدار کو پورا پورا حق دے دیا تو میں تجھ سے راضی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو کنز العمال کی جلد نمبر پاچ صفحہ نمبر ففٹی سیون پر روایت کیا گیا ہے